ہیر اب اسی وجہ سے بھائی میں آپ لوگوں کو بھی یہ کہوں گا کہ کیمرے کو دیکھے بھائی زیادہ شوہیہ نہیں مارنی چاہیے کیونکہ ایسی حرکتیں کرنے پر بھائی زرہ سا زرہ سا ٹچمی ٹچمی کیا ہے نا اگر کچھ اور زرہ سا گھسا تو بھائی وہ پورے کا پورا ہی اندر جائے گا اب اس پینچون کو دیکھے بھائی مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ ریگستان میں اس یک انسان کو کون سی بچیے نظر آ گئی تھی جن کو امپریس کرنے کے لیے کیمرہ آن کر کے یہ یوسف پتھان ہی بن گیا ہیر باندروں کی طرح اچھلنے کے بعد جب اس کی ٹوئی میں بھائی لکڑی گسی تب اس کو جا کے سکون آیا ہاں تو پھر آپڑا تھو کلے بندیوں کے یہ آل چالے تو آڈٹ میں اچھا تو بھائی پچھلے نا کافی دنوں سے ہماری ویڈیو نہیں آ رہی جس کا ریزن یہ تھا کہ بھائی میں بڑا ہی آلسی ہو چکا ہوں اور آلسی بھائی میں اس وجہ سے ہو چکا ہوں کیونکہ صبح ہتی دن کو ہتی شام کو ہتی رات کو ہتی اور اگلے دن پھر وہی روٹین مطلب ایک دن میں تین چار ہتی پکی ہیں کلو ملا کہ بھائی بات یہ ہی ہے کہ تین ٹائم میں گھر میں کھانا کھانے کو ملے نہ ملے مگر تین ٹائم ہتی لگا نہیں ہے بھائی میں نے مگر اب ایسا بیسا بھائی کوچھ نہیں ہو نا کیونکہ میں نے ایک ڈاکٹر سے بات کیا اور ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے ہر آپ خود ہی سن لو آپ دن میں بارہ دفعہ بھی مٹ مار سکتے چلو ویڈیو نو دفعہ کرو بھائی میں چلے ہاں بارہ واری مارن دلی پرینک ہو گیا آپ کے ساتھ اب آپ لوگ انہیں بھی بھائی ڈاکٹر کی باتوں میں آکے میری طرح یہ غلطی بلکل نہیں کرنی کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بھائی کوئی کمزور سبسکرائبر میرا میری ویڈیو دیکھ رہا ہو اور وہ اور امی بھائی شروع ہو جئے بارہ وار ہتھی لگانے کے لیے اور باز میں پتا چلے بھائی حبر آئے کہ سلور بھائی کا سبسکرائبر ان کی ویڈیو دیکھنے کے بعد مچھ مارتے ہوئے مارا گیا اب مجھے نا یہ چیز سمجھ نہیں آرہی کہ بھائی دن میں پانچ بار بھی مار لو نا تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ بھائی کسی کی کھڑی بھی ہوتی ہوگی اور یہ کسی کتے کے ٹکے کی اولاد کہہ رہی ہے کہ بھائی دن میں بارہ بار مارو اب یہ نا کجری ماں کا بچہ بھائی مجھے مل جائے تو میں بارہ بار ہتھی نہ مارو بلکہ چوبیس بار اس کے گونڈ مارو دن میں ہاں تو پھر بھائی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انہی بیارتیوں کے اوپر جن کی مارنے کے لیے پچھلے کافی دنوں سے میں اتاولا تھا تو پھر فائنلی آج ہوں میں موقع مل گیا بھائی ان سب کی بھینڈ مارنے کا اور ہیڈ فون پہن لو پھر شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد بھائی یہ جو بینا ہیڈ فون کے میری ویڈیو دیکھتے ہیں نا ان لیجنڈز کو بھائی میں صرف اتنا ہی کہوں گا جس راہ پہ تم چل رہے ہو بیٹا ایک دن بوری طرح فس ہوگے اس سے پہلے بوری طرح فس جو بھائی ہیڈ فون پہن لو تو کیا ہی کر لے گا بھائی اس کمرے میں تُو تیری تو لونی بھی کھڑی نہیں ہوتی اب اس نا پہن چود گنجے سے بھائی میں بڑا پرشان ہوں ہر آئے دن کوئی نے کوئی ہگا ہوا گنا پھینک دیتا ہے بھائی یوٹیوب پہ اور ہر گانے میں بھائی یہ اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکیوں کو کلاوے لگا رہا ہوگا اور ان کو نچا رہا ہوگا اب مجھے نا بھائی یہ چیز سمجھ نہیں آتی ایسی شکلوں کے ساتھ بچیں ناچنے کے لیے کیسے تیار ہو جاتی ہیں اب پھٹ کے چار تو بھائی میری اس وقت ہو ہی جب میں نے چیک کیا کہ اس گانے کے اوپر چار دن میں چالیس ہزار ویوز نہیں اب بندہ پوچھے کہ اور سنگر کیا اس دنیا میں مار گئے جو آپ نے اس گاندو کے گانے سننے اب اتنا تو کنفارم ہے بھائی یہ ہوس کی ترسیوی تھڑکی رو جب تک مرے گی نہیں تب تک اس نے یہ یقین نہیں چھوڑنی اب ایک تو بھائی مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی پہلا اس کی شکل منوس دوسرا یہ گنجا تیسرا اس کی ایج ساٹھ ستر سال اور چوتھا بھائی اس کی ٹونگیں قبر میں فسی ہوئی اور پانچوان بھائی اس سے گانوں کے کوئی سرور بھی نہیں لگتی تو کہ یوٹیوب کے اوپر یہ لنڈو نکلیا ہے مذہب کہ بینہ کسی ٹائلنڈ کے صرف رنڈیوں کو ساتھ نے چاہ کے بھائی اس نے فہم لینی ہے اور کچھ نہیں ایسے لوگوں کے گھر والوں کے بھی بھائی یقین مانو ہمت ہے کہ انہوں نے اپنی ایسی اولادوں کو برداشت کیا ہوا ہے تیرے باپ نے بھی نے بھائی مجھے لگتا ہے تیری امہ میں فوسی مار کے بھائی تجھے پیدا کیا تھا سالہ فوسی کے پدیش اسی وجہ سے بھائی میں کہوں کہ یہ اتنی حگیوی حرکتیں کیوں کرتا ہے حیر اب جا کے بھائی مجھے یہ سمجھ میں آیا اچھا یہ وہ کنٹری ہے جہاں پہ آتا تو بندہ اپنی سیل پیک لے کے آئے مگر جاتا ہے تو اس کی پھٹی ہوتی ہے یہ وہ کنٹری ہے جہاں پہ تیرے جیسی برگرز کو کہا جاتا ہے کہ آنکھیں بند کرو کیلا دوں گا پھر مو میں کچھ اور ہی دے دیا جاتا ہے یہ وہ کنٹری ہے جہاں کے لوگوں نے تیرے ساتھ زیادتی کر کے تو اسے یہ بھی نہیں پوچھنا کہ درد تو نہیں ہوا تھا یہ وہ کنٹری ہے جہاں پہ تیرے جیسے اگر لینے کے بعد بھائی ان کو شلوار بھی واپس نہیں دیتے یہ وہ کنٹری ہے جہاں کے لوگوں نے حصہ ڈال کے تیرے جیسے بندوں کے ساتھ لڑکی بن کے بات کریں گے پھر تجھے ڈیٹ پہ بلا کے تیری گانڈ مار لیں گے یہ وہ کنٹری ہے جہاں کے لوگوں نے حصہ ڈال کے تجھے اس دنیا میں جرم دیا ہے کل ملا کے تیری امہ کے دوسرے یار کی کنٹری ہے یہ اب اس نے بھائی پچھلے ایک مہینے سے ایک ہی رنڈی پٹھنا ڈالا ہوا ہے اب ٹکٹوک کے اوپر نا بھائی آپ کوئی بھی ویڈیو اوپن کر لو کچھ اور کمنٹس ہوں نا ہوں مگر اس کنجر کا کمنٹ وہاں پہ لازمی ہوگا اب مجھے تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آرہی کہ بھائی کنٹری کا پوچھ کے اس نے اپنی امہ کا رشتہ دینا ہے یا پین کا جو ہر ویڈیو میں کمنٹ ٹھوکی جا رہا ہے اور کسی ڈرکولا بٹ دی ساٹھ بندہ تینو مارے سٹا پٹاک 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 لگتا ہے بھائی تیرے ابنے نا اپنی سواگ رات بھی تیری امہ کے ساتھ ٹکٹوک کے کمنٹس میں ہی منائی تھی نئی بندہ پوچھے کہ بھائی ہر ویڈیو کے اوپر ایک ہی کمنٹ کو کاپی پیسٹ کرنے کے علاوہ پورا دن بھائی تجھے کوئی اور کام نہیں ہے اور تو ایک بار پاکستان آہ میں تجھے بگ ایپل کا لارا لگا کے گلاس میں موت ڈال کے تجھے پلا دوں گا پینے کا پھر تجھے پتا چلے گا یہ کون سی کنٹری ہے اب یہ سب کوئی دیکھنے کے بعد بھائی لڑکی بھی پرشان ہو گیا یہاں پہ کہ امہ آبا نے مجھے کس کے پلے باندھی ہے مطلب کہ اس خسرے نے بھائی کیا مجھے ساری عمر ناچ ناچ کے اسی طرح انٹرٹین کرنا ہے کوئی اور مردانہ پاور بھی اس کے پاس ہے کہ نہیں اور اوپر سے بھائی جیسے اس نے اپنے بال رکھے ہوئے وہ اپنا الیکس ٹٹی سے کم نہیں لگ رہا اب بال رکھے ہوئے بھائی وہ چیز تو سمجھ میں آتی ہے مگر ڈانس کرتے ہوئے بھائی بار بار اپنی منڈی کو مروڑے دے کے اپنے بالو کو ہی لانا بھائی اس چیز سے کون سا تیرا سویگ آپ ہو رہا ہے مطلب کہ یہ چیز بس آپ لوگ مجھے سمجھا دو بھائی یہ کیا ہے یہ کون سی بیماری ہے یار جکین منو ہمارے سکول کے پرنسپل کے روم میں آتا تھا ایک بندہ چاہے دینے کے لیے پین یہ کا سیم اس نے یہی انفارم پینا ہوتا تھا اور تو پتہ نہیں بھائی یہ پین کے ہوت کو کون سا مارڈل سمجھ رہا ہے مطلب کہ بھائی ڈریسنگ تیری ایسی ہوئی ہے جیسے کسی نے حاکی کتاب کے اوپر شیٹ چار دی ہو اور تو پتہ نہیں بھائی خود کو کون سا مایکل جکسن سمجھ رہا ہے اب یہ نہ بھائی یہاں پہ سوچ رہا ہوگا یہاں پہ میں بہتی کول اور سویگی بھائی لگ رہا ہوں سارے مجھ سے امپریس ہو رہے ہیں مگر حقیقت بھائی کچھ ہو رہی ہے چلو میں آپ کو دکھاتوں ادلی دیا پتہا تو باز آریا تو بڑے عظام بہت منہ ہے ادلی اے ہنروں ہیں اے دینا مانا پہو اے کسرا پہنچو لکھلا نا تیرے جمبر پہ اے کنجرا اے منو تیرے ایکنگ آس ہونے نہیں لگیا اے ڈا سونا تو بندہ میں کامت اے کھوس رہے ہیں اے کنجر ہے کنجر پہلے سے آرام ہے آگے سوات آچھا یار بس آج کے لیے اتنا ہی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرو اور اگر چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کرو اور کمنٹ میں لازمی سے بتاؤ بھائی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھائی ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولنا میں ملتا ہوں بھائی پھر آپ کو کسی نیکس ویڈیو میں تب تک لیے لیو آل گوڈ بھائی